ہیلو فرینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ سب آئیو پاپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں یہ ایک بیہار کی ٹریڈیشنل ریسیپی ہے بہت پرانی ریسیپی ہے اس کو میں تھوڑا اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے کراہی چڑھا لی ہے اور کراہی میں میں یہاں پہ بناوں گی چاول کے آٹے کا ڈو چاول کے آٹے کا ڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے چاول کا آٹا تو چاول کا آٹا میں یہاں پہ گلاس سے میزر کر کے لے رہی ہوں تو یہاں پہ جتنا آٹا لینا ہے جسٹ اس کا ڈبل پانی لینا ہے ٹریڈیشنلی یہاں پہ جب بنایا جاتا ہے بیہار میں تو پانی پہلے گرم کر لیا جاتا ہے اس کے بعد چاول کے آٹے کو ڈال کر بنایا جاتا ہے بٹ مجھے یہ طریقہ زیادہ ایزی لگتا ہے سیئر کر رہے ہوں یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی کا یوز کیا ہے ایک گلاس چاول میں اور اس کو چلا دیا ہے اچھے سے اس کے بعد میں اس کو گیس آن کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ڈو بنا لوں گی یہ بہت ہی زلدی بن جاتا ہے اس کا ڈو موسکے سے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اور اس کا ڈو آرام سے بن جاتا ہے یہاں پہ میرا گیس ختم ہو گیا تھا تو میں نے اسے انڈکشن پر چڑھا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو بنا رہی ہوں تو فٹا فٹ سے چلاتے ہوئے اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ نیچے کی طرف چپک جاتا ہے آپ کو تھوڑے سی محنت لگے گی یہ جو ریسپی ہے اتنی اچھی بنتی ہے کہ آپ کا جو محنت ہے آپ کو لگے گا نہیں کہ میں نے اتنی محنت کی فٹا فٹ سے یہ ڈو ریڈی ہو گیا ہے اس طرح کا ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے انڈکشن کو آف کر دیا تھا اور ڈو کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے چنہ دال جس کو میں نے رات میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہاں پہ یہ اچھے سے فول گیا ہے میں نے اس کو واش بھی کر لیا ہے اور اس کو اب پیسنے کے لئے ڈال رہی ہوں تو جتنا مجھے چاہیے اتنا میں پیسنے کے لئے ڈال دوں گی باقی چھوڑ دوں گی تو یہاں پہ اس کو پانی ڈال کر بلکل بھی نہیں پیسنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بینہ پانی کے ہی میں نے اسے پیسا ہے اور یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اس میں اب ملائیں گے مسالے یعنی کی جو مسالے مجھے چاہیے اب اس میں مکس کر دوں گی یہ تھوڑا سا دردرہ جیسا ہونا چاہیے بلکل اکدم مہین پیسٹ نہیں بنائے لے یہاں پہ میں نے مسالوں میں ڈال دیا ہے ہلدی ہلدی ڈالنے کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں لال میرچ پاودر لال میرچ پاودر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا نمک نمک آپ سوادہ نسار ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو جب آپ چاول کا آٹا بنا رہے تھے اس میں بھی تھوڑا نمک ایڈ کر سکتے ہیں بٹ مجھے نہیں چاہیے تھا اس لئے میں نے ایڈنے کیا اور ڈال دیا ہے تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیشٹ اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ریسیپی بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس لئے ایک بات جرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا امچور پاودر تاکہ یہ تھوڑا سا چٹپٹا کھٹا سا ٹیسٹ لے کے آئے تیکھا چٹپٹا کھٹا یہ سب تو کھا کے مجھا ہی آجاتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا امچور پاودر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ہری میر جس کو میں نے کیجئے کی ہیلپ سے اچھے سے کاٹ لیا ہے کیجئے سے کاٹنے سے بڑا مہین مہین کرتا ہے اور اس کے بعد میں نے کیجئے کی ہیلپ سے ہی تھوڑی سی دھنیا پتی بھی اس میں کاٹ لیا ہے تو ان سب کو کاٹ کر اچھے سے ملا لینا ہے اور یہ جو سٹفنگ ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے تو کچھے دال کا پیٹھا ایک بار ضرور بنائے گا یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بیہار کی ایک ٹریڈیشنل ریسپی آپ کے پاس میں پہنچا رہی ہوں یہاں پہ جو ڈو ہے وہ تھوڑا ہلکا گرم ہے پھر بھی میں اس کو پانی ڈال کر اسے اچھے سے ایک اچھا سا سوفٹ ڈو بنا رہی ہوں تو اس طرح سے پہلے بنا لینا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا گولہ بنا لیا ہے اس کو سوکھے چاول کے آٹے میں ڈپ کر لیا ہے اور بیلن کی ہلپ سے میں اسے تھوڑا بیل رہی ہوں اس کو میں گلاس کی ہلپ سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ سیم سیپ میں آئے اور سیم سیپ میں آنے سے ایک جیسے دیکھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں آپ اس کی جگہ کٹوڑی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیچ میں آپ یہ کر رہی ہوں سٹفنگ تو سٹفنگ کر کر اس کو بس فولڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے کر لیجئے گا تو اس طرح سے کرنے سے یہ بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے والا جو پوری بنائی ہے یعنی کی چاول کے آٹے کی روٹی جیسے بنائی ہے اس میں بھی میں اسی طرح سے سٹفنگ کر دیں گے میں ایک بار آپ کو پھر سے دکھا رہی ہوں اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کو تھوڑا فولڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک جالی والی پلیٹ لی ہے جس میں میں تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں یعنی آئل سے گھیس کر رہی ہوں اور اس کو یہاں پہ گیس پہ ایک سواسپن میں پانی چرہ دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو پلیٹ ہے وہ رکھ دی ہے اور جیسے ہی پانی اُبل گیا تھا میں نے یہ سارے پیٹھے اس میں رکھ دیئے تھے سٹیم ہونے کے لیے اور اس کو پندرہ منٹ تک سٹیم کرنا ہے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اور دس منٹ لو فلیم پہ آپ اس کو سٹیم کیجئے ڈکن لگا کر اور یہ ریڈی ہو گیا ہے چیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک فورک لیا ہے جس کو میں ڈال کے اندر گزا کر دیکھ رہی ہوں یہ بالکل بھی صاف نکل آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا تھا اور یہ ریڈی ہو گیا ہے موسیقی